ناظرین ایک طرف حکومت کا خصوصی طور پہ وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کا یہ نارہ کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے کرپشن جنہوں نے کی ہے وہ جیلوں میں جائیں گے ان کا احتساب ہوگا اور اکاؤنٹی بلیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ کہ این آر او نہیں دوں گا چاہے جتنا مرضی یہ زور لگا لیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناب کی طرف سے کاروائیاں ہو بھی رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی جائداد منجمت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر خطوط جو ہیں وہ اداروں کو ارسال کر دیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ احتجاجی ریلیاں لے کر سنڈے سے سڑکوں پر ہوں گی اب ان کا جو نیریٹیو ہے وہ کتنا بکتا ہے وہ نہ صرف یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں عوام کو بتاؤں گی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کون ہے بلکہ وہ یہ بھی مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ جیل کے دروازے کھولے جائیں نواز شریف صاحب کو بائزت بری کیا جائے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ جج ارشد ملک کی وہ مبجنہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے والد کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ کل ادم قرار ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ جو پولٹیکلی چیزیں چل رہی ہیں چیئرمن سینٹ کا معاملہ ہے انہوں نے اپوزیشن کے خلاف اپنا ان کی جو ریکوزیشن ہے وہ بھی واپس لینے کو بولا ہے اپوزیشن کو اب اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے ان کی رہبر کمیٹی جو اے پی سی کے ریزلٹ میں بنی تھی وہ کیا کرنے جا رہی ہے آج ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا اہم ڈیسیزن جو کل کھل بوشن یادف کے حوالے سے آئی سی جے میں ہوا ہے اس پر بھی بات ہوگی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینئر سیاستدان بیریسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب اپنے پروگیام کے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو میرے خواہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ جو بڑے جس کا ذکر آج کل چل رہا ہے جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کا کل اس ویڈیو کا ایک مرکزی کردار میاں تارک بی ایف آئی اے کے سائیبر کرائم وینگ نے پکڑا ہے آج اس سے بھی کچھ اور انکشافات ہوئے ہیں جج ارشد ملک نے اسی میاں تارک کے حوالے سے کہا ہے کہ جی اس نے مجھے ورغلا کر نشاور چیز کھلائی اور پھر خفیہ ویڈیو بھی بنا لی سادیت دو چیزیں بلکل ارہیدہ ہیں اور یہ کنفیوز کی جا رہی ہے میں روز بیٹھتا ہوں ویڈیو یہ ٹیلیویجن کے سامنے تقریباً روز ہی بیٹھنا اور کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس میں مسلم لیگ نواز والے آکے بڑے دھڑک ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس یہ ویڈیو آگئی ہے تو اس کو ریلیز کر دو جو ارشد ملک نے کیا ہے جو اس کا کردار ہے وہ برا ہے وہ اچھا ہے وہ اس کے ویڈیوز اس کے بارے میں ویڈیوز درست ہیں غلط ہیں یہ ایک الیڈا ایشو ہے پچھلے پاکستان کے بجتر سال میں بیسیوں بلکہ سیکڑوں سیکڑوں جاج فارگ ہوئے ہوں گے اب جو جاج فارگ ہوتا ہے ان کرپشن کوئی مورل اخلاقی جون سے بھی اس نے جب وہ ڈیس دن ڈیس مس ہوتا ہے اس نے بیسیوں فیصلے دیئے ہوتے ہیں قتل کی صدائیں بھی دیئے ہوتے ہیں پھانسی پہ لوگوں کو بھی چڑھایا ہوتے ہیں اور وہ پھانسی لگ بھی چکے ہوتے ہیں کوئی فیصلہ بشمول میاں نواز شریف کا فیصلہ اس بات پہ سیٹ آسائیڈ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں جاج نے کہا ہے جاج نے کیا کیا یا اس کا کیا کوئی انکشاف کیا ہوا وہ کیا کرتا رہا وہ باد اخلاقی اب یہاں پہ دو ٹیپس کی بات ہو رہی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک چودہ سولہ سال پہلے کی ایک ٹیپ ہے میری ملتان کی وہ اس ٹیپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے نشاور چیز کھلائی اور میری خفیہ ویڈیو بنا لی اب اس غیر اخلاقی یا ایک ذاتی نویت کی ٹیپ وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ انہیں اس کی بنیاد پر بلیک میل کیا گیا حکومت کہتی ہے کہ پی ایم ایل این نے ہی انہیں بلیک میل کیا اب یہ بات ہے وہ ٹیپ لیں اور جاج کو لیں اس ٹیپ پر جاج کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہوگی یقیناً ہوگی اور اس ایفیڈیوٹ میں جس میں اس نے اپنی طرح سے اطراف کیا ہے غلط یا صحیح یہ نواز شریف ڈینای کر سکتے ہیں پرکہ نواز شریف سے میری ملاقات ہوئی میاں تارک سے ہوئی وہ جو تائر جعفر اقبال سے ہوئی دوسرا جعفر ناصر بٹھے ایک اور ناصر جنجوہ کافی کردار سامنا ہے یہ سارے کرداروں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ کار میں اتنے پیسے پڑے ہیں یہ ہے وہ ان کا کوئی اثر میاں نواز شریف کی سزا پر نہیں ہو سکتا کوئی اثر اس سے جج نکالا جا سکتا ہے جج کو سزا دی جا سکتی ہے جج پر فوجداری مقدمہ باد میں بنایا جا سکتا ہے اس کے ویڈیو پر جو سولہ سال پہلے کی ویڈیو اسی بنیاد پر کہہ رہی ہے کہ جج کی ویڈیو آگئی ہے جج خود اعتراف کر رہا ہے جج نے دباؤں میں فیصلہ دیا کیونکہ اس نے دباؤں میں فیصلہ دیا تو اب جو اس کا فیصلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے نواز شریف کو بائزت بری کر دیں آپ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو جج کے بارے میں جو کچھ ہے وہ جج جانے گا اور لاور ہائی کو ڈالے گا اور اس کو سزا دے گا اور اس کو میرا خیال ہے سبجیکٹو ہز رائٹس اس کو نو ملازمت سے فارغ کیا جائے گا مزید مقدمات بھی ہوگی اب میاں نواز شریف کے بارے میں جو اس نے ویڈیو مریم نے دیا ہے پریس کانفرنس میں وہ صرف اگر درست ہے تو میاں نواز شریف کی سزا پر اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو دے ہی نہیں رہے یہ کیوں چھپا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو خود ہی کورٹ میں وہ ویڈیو لے پر کلا جانے چاہیے تھا وہ کیمرہ کارڈ وہ چپ اس میں یا فون اور اس کی سم اریجنل لے کے عدالت میں اسلام آماز آئی کورٹ میں چلے جانا چاہیے تھا پہلے دن کہ جی یہ دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں یہ جاج کہہ رہا ہے انہوں نے اس کی ڈاکٹرنگ کرائی دی ہے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی اگر ان کی سزا یا ان کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا تو وہ اس ویڈیو کے صحیح ثابت ہونے سے پڑے گا تو وہ ویڈیو لے کر ابھی تک سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں نواز شریف کی پورا خاندان ان کی پوری پارٹی کیوں نہیں گئی میرا تو خیال ہے انہوں نے برباد کر دیا نواز شریف کو اچھا اس کی اس کی ساری کریڈیبلیٹی اس اس اریجنل پہ وہ جو ٹیپ پیش کی ہے پریس کانفرنس پہ وہ بھی اریجنل نہیں ہے اس کو بھی دیکھا جس پہ فرینسک ہوگا اور یہ فرینسک ہوگا کیونکہ اب یہ خود مانگتے ہیں پر یہ خود کیوں نہیں جاتے خود اس لیے نہیں گئے کہ جو بھی جائے اس ٹیپ کے ساتھ مریم جائے ٹھیک ہے شاید خاکان عباسی جائے شہبار شریف جائے ان کو ایک حلفی بیان دینا پڑتا ہے کہ جناب یہ میں ٹیپ پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور ٹیپ یہ اریجنل ہے اور اس میں کوئی ٹیپ اریجنل کارڈ اریجنل کیمرہ ریکارڈنگ ڈیوائس اریجنل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کا آپ فرینسک کرا لیں کوئی کارٹ جھاڑ کوئی کٹ اینڈ پیش نہیں ہوا اب جب تک وہ پیش نہیں ہوتا اب جو پیش کرتا ہے اس کو حلفی بیان دینا پڑتا ہے حلفی بیان یہ دینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے انہوں نے ٹیپ میں ڈاکٹرنگ کر دی ہے اب اگر حلفی بیان نہیں دینا تو ان کی پھر کیا خواہش کہ جی سوہ موٹو لے لے ایک لمحے کو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بلکل سوفی سے درست ہے صحیح ہے اور یہ فرض کریں کہ عدالت میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں عدالت میں بھی معاملہ ہائپوثیٹیکل کوئسشن ہے کہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے یہ ویڈیو تو اس سے نواز شریف کی صحت پر یا ان کے مقدمے پر کیا فرق پڑے گا بہر آ جائے گا تو پھر تو ان کو فورا جانا چاہیے عدالت میں لے کر ارجنل فائل انڈر ٹرائل رہے گا 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 بٹ نواز شریف اس طرح بارہ سر وہ تو کہہ رہے ہوں کہ باقی سارے رہنما رانہ سنہ اللہ بھی اندر گئے اب آج شاہد خاکہ نباسی کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے سابق وزیراعظم ان کو بھی ناب نے پکڑ لیا ہے اچھا گرفتار کر لیا ہے شاہد خاکہ نباسی کو بھی گرفتار کر لیا ہے تو اب وہ تو ان کا نیریٹیو پھر مزید دن بدن یہی بڑھتا جا رہے کہ نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز رانہ سنہ اللہ آج شاہد خاکہ نباسی میں کل سے ایک دو دن کی چھوٹی پہ جا رہا ہوں تو آنسلی آج اتنا کام تھا دفتر میں کہ دفتر سے اٹھ کے سیدھا کوئی ٹی وی نہیں دیکھا سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہے آج ہو گئی اباسی صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی اس لیے یہ تو بڑی بہت بڑی خبر بڑھا افسوس ہوا افسوس ہوا آپ کو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاہد خاکہ نباسی وہ محول پیدا کر رہے ہیں کیونکہ وہی بول رہے تھے جس سے مریم کا اور نواز شریف کا کیس اور خراب ہو شاہد خاکہ نباسی آپ کی نظر میں نواز شریف کا کیس مزید خراب کر رہے تھے میں اب کیا کہوں گا اگر وہ جیل میں چلا گیا تو مجھے دیتے ہیں پھر بھی وہ خود بھی جیل میں چلے گئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس خراب کر کے جیل میں گئے ہیں دیکھو انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں دعویٰ کرے گا شاہباز شریف لندن میں دعویٰ کر کے تو دکھائے جو حد تک عزت کا دعویٰ ہوتا ہے جس حرجانہ مانگتا ہے مثال تو مثال کے طور پر شاہباز شریف کہ میری بڑی حد تک عزت کر دی ہے اور میں ایک عرب روپے مانگتا ہوں کیونکہ بڑا آدمی ہے تو بڑا ہی ہوگا نا اب عدالت نے دو فیصلی کر دے پہلا کرنا ہے کہ کیا حد تک عزت ہوئی ہے یعنی اس کے بارے میں جھوٹ کہا گیا ہے کہ اس نے ڈیفٹ کے پیسے میں سے پیسہ کھایا ہے کیا یہ جھوٹ کہا گیا ہے اگر جھوٹ کہا گیا ہے تو جو مدہ اعلی ہے ریسپانڈنٹ ہے جس میں مثال کے طور پر پی ٹی وی ہو سکتا وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر کو بنائیں گے یا ڈیلی میل ہو ریسپانڈنٹ ان کو ہرجانہ دینا چاہیے اب سوال نیکس ٹیک ہوتا ہے کہ ہرجانہ کتنا دینا چاہیے اب جس کی اتک عزت ہوئی ہے یا جس نے کی ہے میں نے کی ہے مثال میں کہتا ہوں حضور والا جائی صاحب اتک عزت تو میرے سے ہو گئی ہے پر ان صاحب کی عزت کوئی نہیں ہے اوکے ان کو آپ عرب روپے نہیں میں دس روپے دینے کو تیار ہوں اس پہ بات آ جائے گی اس پہ تیٹیوں کا جو مسئلہ ہے معاملہ وہ آپ کا عدالت میں وہاں پیش ہو جائے گا کہ یہ تو تیٹیوں پہ چلتے رہے ہیں ان کے بچے تو تیٹیوں پہ چلتے رہے ہیں تو کیس ان کا مزید خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا فس جائیں گے فسانے کی بات ہے یہ تم کو اس کو تو شہباز شریف کو تو بالکل فسانے کی بات ہے پر خیر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے مجھے بڑی اچھی طرح انسٹیٹوشنل ذمتی ان کے ساتھ رہی ہے انسٹیٹوشنل ذمتی ان کے ساتھ رہی ہے اور میں ایک دو واقعات کا اینی گواہ بھی ہوں جب انہوں نے گٹ جوڑ کر رکھا تھا استخار محمد چوزی کے ساتھ اور میں تو پیش نہیں ہوتا تھا چوئی صاحب کے آگے ٹھیک ہے میں نے تو پہلے دن جب بہال ہوئے تو میں نے کہا کہ میں نہیں پیش ہوں گا میرے پاس حالانکہ کم از کم کم از کم اس دن پچاس کروڑ فیصے لے کے کلائنٹس بیٹھے ہوئے جب از ان بہال ہو اس دن نیکس ڈے کہ جی آپ کیس کریں استخار محمد چوزی کے ساتھ نے کیس ہے میں نے کہا میں نہیں پیش نہیں ہوتا تھا تو میرا ان کا رشتہ کوئی وکیل اور جا جی کا نہیں تھا کہ کل میں نے زمانت کرانی ہے کل میں نے سٹی آرڈر لینا تو ہمارا بڑا اچھا لیتا ہے بڑے تعلقات ہیں اس پوری موومنٹ میں آپ ساتھ ساتھ رہے ان کو بہال کر آیا صحیح کہہ رہے ہیں نہیں تو ان کا کیا گھٹ چوڑ تھا افتخار چوزی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تھا اور میں واقعات اس وقت بتاؤں گا لکھ رہا ہوں کوئی بتا نہیں میں لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں میں چلو تمہیں پہلے بتاؤں گا کوئی بریکنگ ہمارے چلے جب آنے لے آنے دو آنے دو میں بتاؤں گا یہ مہمو گیٹ کا بھی کس طرح معاملہ ہوا وہ سارا جو افتخار چوزی صاحب کا فوکس انٹائے پیپلز پارٹی تھا تو that was because of this gut joke بہت زیادہ چوزی صاحب نے پیپلز پارٹی کو بعد میں جو فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف وہ سارے ریورس ہوئے ان کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آ رہے تھے بہت زیادہ اور میں منت کرتا تھا کہ اس طرح نہ کرو کتاب کا نام چوز کر لیا آپ نے سیلیکٹ ہو گیا کتاب کا نام بس کچھ یہ انکشافات ہی ہوں گے کچھ انکشافات ہوں گے پجاس اب وہ کتاب آئے گی کب ہم تو انتظار کریں گے افزاز ایسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد پریس کانفرنس کے بعد ناب حرکت میں آتی ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کیس کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے یہ نہیں سنا تھا وہ جو عدالت کے اندر ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے جالی دستاویزات جو ہیں وہ دیئیں اس پہ کیا سزا ہو سکتی ہے اور یہ کیا لمبا ٹرائل چلے گا یا شارٹ ٹرائل ہوگا اس میں ایکچولی ماریم کو زیادہ پرابلم میرے خیال میں یہ اپنی پریس کانفرنس کی پڑھنی ہے کل ان کی پیشی ہے ایک چیز ضرور چیف جسٹس صاحب ان سے میرا خیال ہے پوچھیں گے کہ بی بی وہ جو اوریجنل ٹیپ ہے وہ تو ہمیں دے دو ہم پہ الزام اتنے لگا رہی ہو جلسوں میں کہہ رہی ہو کہ یہ عدلیہ بالکل بوگس ہے تو وہ تو ہمیں دے دو پہنچاؤ تو صحیح تھا کہ ہم آپ کی ممداد کریں اور ثابت کریں کہ جو کچھ میاں صاحب کے بارے میں ارشد ملک نے کہا ہے اس ٹیپ میں وہ بالکل من و اندرست ہے میاں صاحب کی دے گناہی اس سے ثابت ہوتی ہے اچھا کل وہ یعنی جالی دستاویزات والی سماعت کے دوران بھی یہ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ سامنے آئی تو وہ پوچھیں گے میرا خیال ہے اور پوچھنا چاہیے ان کو بٹوں کو ذاتی حیثیت میں ہی پیش ہونے کے لئے کہا گیا ہے کل کہ ذاتی حیثیت میں نہیں نہیں مجھے میرا خیال ہے ذاتی حیثیت میں ذاتی حیثیت میں ہی چلے کہ ذاتی حیثیت میں بلائے گیا ذاتی حیثیت میں تو شی ویل ہاو ٹو اپیر اگر وہ سامنے آئیں تو وہ ضرور پوچھیں گے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اب یہ جو تئیس تاریخ کو یہ جس کیس کی ہم بات کریں سپریم کورٹ نے تین متفرق درخواستوں کے اوپر سامات کی تئیس کو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ خود سن سکتا ہے ارشد ملک صاحب کی مبرجنہ ویڈیو کے حوالے سے جو معاملہ ہے یا یہ متعلقہ فورم کہہ دے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں ریفر کر دیں گے دو چیزیں ہیں نا متعلقہ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے کیونکہ وہاں اپیل اس کیس کی اپیل پینڈنگ ہے ٹھیک ہے پر یہ ذرا اس سے ہٹ کے معاملہ ہے یہ اس سے بھی منسلک بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کر سکتا ہے پر چونکہ اس میں جوڈیشری کی ایک واقعہ کو لیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ارشد ملک کہہ رہا ہے دیگران کو کہ میں نے ایک بے گناہ کو نواز شریف کو صدا کر دیا ہے مجھے دڑاؤنے خواب آتے ہیں ضمیر پہ بڑا بوجھے پریشان ہوں عمرے کر کے آئے ہوں اب وہ اس نے اس ایک ٹیپ پہ کہہ دیا ہے اب یہ چیز ایک سپریٹ کیس بھی ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ اپنے پاس خود رکھ سکتا ہے اور سپریم کورٹ یہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے سپریم کورٹ لیکن لیکن یہ میں ورد کر دوں پھر سے کہ اس کیس کا جس سے بے گناہی یہ نواز شریف کی ثابت کرائی جا سکتی ہے کم از کم یہ ثابت کیا جا سکتا ہے بے گناہی تو نہیں بے گناہی کے لیے پھر ٹرائل ہوگا پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے وہ انڈر پریشر ہے وہ اسی ٹیپ سے اسی اوریجنل اچھا بچے چیز جسٹس آپ کے یہ ریمارکس آتے ہیں جو کہ اگلے دن اخباروں کی ہیڈ لائنز بھی بنیں کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملہ ری ٹرائل میں جائے گا یا فیصلے دوبارہ لکھے جائیں گے تو یہ جس طرح ہم آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ بی سیوں ایسے فیصلے ہیں ججز کے وہ کبھی کل ادم تو نہیں ہوتے لیکن فیصلہ دوبارہ لکھنے والا معاملہ کیا ہو سکتا ہے دوبارہ لکھنے والا کہ اگر اسی ایویڈنس کو کوٹ یہ کئی دفعہ ریمان کرتی ہے اور کرتی ہے یہ کہنے کہ انہی شہادتوں پہ فیصلہ کر لے تو سر اس میں پھر دو ہو گئے نا الازیزیہ والے میں کنوکشن یا تو وہ بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی کچھ ہو جائے گا پھر دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہے فلیکشپ ریفرنس جن میں ان کو بری کیا گیا تو اس میں بھی پھر سزا ہو سکتی ہے اس میں بھی یہ بات کر سکتی ہے حکومت جس طرح کلیم کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این نے بلیک میل کیا تو فلیکشپ میں بری نہیں ہوا تو پھر یہ بھی تو ایک چیز ہو سکتی ہے بریت ختم ہو جائے یہ ہو سکتی ہے پر اس پہ مورل ایج بہت بن جائے گی پی ایم ایل نواز کی اور یقیناً بنے گی بننی چاہیے کہ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے اریجنل ٹیپ ویسی کی ویسی اور اس میں جاج نے کہا ہے جو ہم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے پریس کانفرنس میں تو جو پیش کیا وہ تو ظاہر ہے اس میں سے ایک تباسات کی ہے وہ اریجنل تو نہیں کی تو اگر یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو فیصلہ آیا میاں نواز شیف کے خلاف وہ اس طرح جاج کی پر دباؤ ڈالا گیا اور اس سے فیصلہ لیا گیا اب یہ اگر آتا ہے تو ان کو بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے اچھا اب اس میں جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے عدالت جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتی ہے وہ بنا سکنے کا فائدہ دیکھو یہ فیصلہ تو یہ کرنا ہے یہ جاج سہبان شاید اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا جی آئی ٹی بنا دیں کوئی کیونکہ ان فیکٹ فیصلہ ایکسپرٹس نے کرنا ہے یہ جاج نہیں کر سکتا وکیل نہیں کر سکتا اس کے لیے ویڈیو ایکسپرٹس اور خاص کر آپ دیکھیں آج کل کمپیوٹر آپ کا پی سی پہ جو کمپیوٹر ہے یا آپ کے ٹیلی فون پہ جو کمپیوٹر ہے اگر آپ اس کو چلا رہی ہوں تو وہ اس میں سے ایک فریم ایک بٹا سو سیکنڈ کا ایک فریم ایک بٹا سو سیکنڈ کا ایک فریم مسنگ کو کمپیوٹر بتا دے گا بہت کو ٹھیک ہے وہ پتا چلتا ہے یہ تو اتنا حسان ہے تو یہ فرنسک تو کرانا چاہیے تو ان کو بھاگتے ہوئے جانا چاہیے تھا مسلمنگ ناما سیئے لیکن سر اس میں دیکھیں اب ایک چیز اور بھی ہے جب یہ کہا جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ ہیداروں نے جوڈیشری کو دباؤں میں لاکر نوازشیف کے خلاف یہ فیصلے کر دیے یا حکومت نے یا عمران خان نے دوسری طرف جب احتساب عدالت کے اندر یہ معاملہ گیا تھا تو جو ہیرنگ کر رہے تھے جو جج صاحب تھے احتساب عدالت کے وہ محمد بشیر صاحب تھے ان کے وکیل خود خاجہ حارس صاحب عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس جو ہے وہ محمد بشیر کی عدالت سے ٹرانسفر کر دیں عرشد ملک کی عدالت میں تو ایک شک یہاں سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنا کین تھے کہ عرشد ملک کی عدالت میں ہی ہمارا کیس جائے کیونکہ ان کے پاس یہ ویڈیوز آلیڈی تھیں بلیک میلنگ ٹول آلیڈی ہیڈ تو ایک اس پہ بھی تو بات ہو سکتی ہے وہ تو بہت کچھ نکلے گا وہ جب جج پہ چلے گا نا کیس میہ نوازشی سے متعلق نہیں ہوگا جج سے متعلق ہوگا جج کی ملازمت پہ جج کی خلاف تعادیبی ڈسپنری ایکشن پہ وہ ایک الہدہ معاملہ چلتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا نوازشی سے تعلق نہیں ہے وہ جب جج پہ چلے گا کہ آپ نے آپ کے پاس یہ کیس آیا اس لیے آیا کیونکہ آپ ان سے تعلقات رکھتے تھے اور ان کے لوگوں سے تعلقات رکھتے تھے ملتے تھے اور یہ وہ اور آپ نے یہ سارا کام جو کیا ہے یہ جالی کیا ہے آپ نے ریایت دی ہے جو ججمنٹ آپ نے میاں کے خلاف لکھی ہے اس ججمنٹ میں آپ نے اس کو ریایت دی ہے جس طرح ایک ججمنٹ میں کیا ہے کہ یہ ایویڈنس تو کوئی نہیں تو ہمیں ہیں اور دوسرے میں بری کر دیا ہے تو اس طرح یہ ریایت آپ نے جو دی ہے یہ شریف فیملی کی بلیک میل ہے یا ان سے پیسے لینے کے بعد اور ایک میں بری آپ نے انہی کے کہنے پہ کیا ہے ان کے لیے آسانی پیدا کیا آپ نے تو یہ بالکل الٹا بھی ٹرن الٹا بھی ہو سکتا ہے تزاز حسن صاحب اب اتنے عرصے سے سیاست میں آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ریپورٹ ہو جاتی ہیں ایک جج جس کے پاس اتنا ہائے پروفائل کیس تین وقت کا وزیراعظم اس شخص کا کیس لگا واو اور کیپٹل کے اندر بارہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ان کے لوگوں سے جنجوہ ناصر برٹ میہ تارے کیے وہ کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی کسی ادارے کو پتا نہیں چلتا ایک ملاقات نواز شریف سے بھی ہو جاتی ہے جاتی ہوں تو کسی ادارے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ہو رہا ہے جج جو اتنا ہائے پروفائل کیس سن رہا ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے ان لوگوں سے جج اگر 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 تو جج ملنے گیا ہوگا نواز شریف کو جاتی ہوں براہ میں پھر تو میرا خیال ہے وہ کو بھیز بدل کے اور کالے شیشوں کی کاری ہوگا تو وہ تو خود ایفیڈیوٹ میں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی ملاقات ہوئی دباؤ ڈالا گیا دنکیاں دی گئیں رشوت دی گئی کالے شیش یہ ایک بڑا اور اس سے وہ جو مافیا والا کام ہے نا وہ نظر آتا ہے بلیک میل بھی کرنا ججز کو وہ الفاظ برے لگتا ہے نا ان کو در سسیلین مافیا کہہ دیا جائے الکپون پچھلک دنوں وزیراعظم نے اس کی مثال دی تھی کابینا میٹنگ کے اندر اچھا اعتزاز حسن صاحب بلاول صاحب کو کیا مشورہ دے رہے ہیں سر اب تو اپی سی بھی ہو رہی ہے نون لیگ سے بڑے اچھے مراسے گٹ جوڑ بھی ہو رہا ہے رہبر کمیٹی بھی بن گئی ہے بلاول صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک بیان دیا تھا آپ نے ان کو شاید وانڈ کیا تھا کہ بچ کے رہے نون لیگ سے یہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ قائم ہے اس چیز پہ آپ کو لے میں تو اس پہ قائم اور میں نے مشورہ دیا یہ میرا مشورہ ہے پارٹی کو بھی سنتے ہیں بلاوت صاحب مشورہ کے والے چیئرمن کو بھی چیئرمن اکثر سنتے ہیں مطلب آپ مان جاتے ہیں گری کر جاتے ہیں اکثر ایسی کوئی بات نہیں ہے بچ سر اس وقت آپ کے میں میں آن ریکارڈ یہ پروگیام میں بول رہی ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب اس وقت واحد پیپلز پارٹی کی وہ شخصیت نظر آتے ہیں جن کا نون لیگ سے تھوڑا سا اختلاف برملہ ہے بول رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں باقی تو پیپلز پارٹی آپ بات کریں آپ کو آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے موقف میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہمارے ٹاک شوز کے اندر سوال آپ پیپلز پارٹی والے سے کریں جواب نون لیگ والا دیتا ہے نون لیگ والے سے کریں پیپلز پارٹی آ جاتی ڈیفینڈ کرنے یہ ہو رہا ہے مجھے اس کی بڑی انگیزائیٹی ہے مجھے ہے میں نے دیکھا ہے نواز لیگ کو تو آج سی ٹی مار دی جی ایچ کیو سے تو آپ بستہ بان کے تیلے جائیں گے ہوتا آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے میاں محمد نواز شریف دس دسمبر کو اپنے چوبیس ساتھیوں کو ساری فیملی کو بیچ میں سعودی جہاز میں بٹھا کے اور لے گئے تھے اور نہ پوچھا تھا چودری نسار علی کا وہ نظر بند تھے نہ پوچھا تھا مشاہد حسین کا وہ نظر بند تھا نہ پوچھا تھا یہ جو خاجہ آصف کا وہ نظر بند تھا نہ پوچھا تھا غوث علی شاہ غوث علی شاہ کے ساتھ ایک بیرک میں بند تھے اس کو اکارڈنگ ڈو غوث علی شاہ غوث علی شاہ نے پبلک لئے کہا ہے کہ مجھے کہہ کے گئے کہ میں جیل سے ذرا باہر جا رہا ہوں بڑے بنے ٹھنے تھے اور میں بس تین گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں ساروں کی بات چیت کرنے جا رہا ہوں اور وہ آپ نکلے آپ جاز پہ بیٹھے لاہور آئے لاہور سے آپ فرار ہو تو یہ جو جی ایچ کیو سے سی ٹی ہمیشہ سے ابھی چانسز ہیں اور بلاول صاحب انڈرسٹانڈ دس کہ اگر ایک سی ٹی وہاں سے بجی تو پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا کام تو بات کرنا ہے مشورہ دے نہیں ہے اور بہت سے ایسے پارٹی میں متبر لوگ ہیں جن کی نیت پہ میں کسی کی شک نہیں کرتا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ غلط فیصلے کر سکتی اکثر بدنیت فیصلے نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن چلیں وہ کہتے ہیں نا مروت میں ہی بندہ کبھی مارا جاتا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں ہماری جنگ کا حصہ بن گئے ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اشارہ ہوا تو یہ چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے دیکھ لیں اگر مریم بی بھی بات کرتی ہیں ٹویٹس کرتی ہیں بیان دیتی ہیں وہ کہتی ہیں نواز شریف کو رہا کرو نواز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ ختم کرو اس کا فیصلہ جو ہے وہ قلدم کرو کتنی وہ رانہ سنہ اللہ وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں ان کی کتنی بات ہوئی ہے یا ان کے پروڈکشن آرڈرز پہ وہ چرچہ کیوں نہیں ہوا کسی اور خاجہ رفیق خاجہ سعاد رفیق کو دیکھ لیں ہاں وہ کتنی وہ جنگ لڑ لڑ کے بچارہ سعاد رفیق وہ کدھر ہے آج اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تو یہ یہ اسی طرح ہے یہ اب شاید خاکہ نباسی کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے کہ ان کے لیے دو تین دن آواز اٹھے گی بس اس کے بعد چیئرمن سینٹ ہٹ جائیں گے چیئرمن سینٹ اگر دیکھیں اگر نہیں ہٹیں گے تب بھی نقصان ہوگا حکومت کو حکومت اس میں نقصان کا سعودہ کرنے جاری لگتا ہے مجھے اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں یہ فیکٹ ہے بٹھ حکومت کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور سپیشلی نون لیگ سے ایسی ضمیر کی آوازیں لوگ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانا نہیں چاہتے سنجرانی کے حق میں وہ کہتے ہیں ووٹ دیں گے ہاں وہ جو اعتشام ضمیر کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ وہ اس قسم کی اس قسم کی آوازوں پہ اگر آپ بندوں کو لے کے آئیں تو یہ حکومت کا نقصان ہے سنجرانی ہے ایک بڑا شریف آدمی میری نگاہ میں مجھے کوئی اس میں بڑی جلدی انہوں نے سب پارٹیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنا لیا نہیں ہے ایک شریف آدمی ہے اور اور دوسری طرف جو حاصل بزن جو ہے is one of the best senators سینٹ کی ہسٹری میں جو سینٹر ہوئے ہیں ان میں مجھے اور میں بہت دے ارسا رہا ہوں سینٹ میں اور نیشنل اسیمبلی میں بھی اور انتہائی شائستہ انتہائی شیری گفتار وفاق میں یقین رکھنے والا اور اس کو دل کرے گا لوگوں کا ووٹ کرنے کے لیے جو نہیں بھی اس کے پر اگر حکومت یہ کرشوہ کرتی دکھاتی ہے کوئی ہارس ٹریڈنگ تو خود بدنام ہوگی عددی برطری کے باوجود اگر opposition ہار جاتی ہے اس معاملے میں تو opposition کے لیے itself کتنا بڑا setback ہے ہوگا تو صحیح opposition کے لیے setback تو ہوگا پر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے candidate جو opposition کا candidate ہے حاصل بزنجو وہ ہارے یا جیتے وہ اس کی moral victory اس کی ہوگی اور حکومت اگر جیتے گی تو moral victory نہیں ہوگی اچھا ویسے حکومت کی performance پہ بھی ہم نے بات کرنی لیکن وہ آخر میں کریں گے ایک break لیتے ہیں break سے واپس آئیں گے تو ایک اور بڑا ہماملہ ہے جو کل ہم نے دیکھا ہے فیصلہ عالمی عدالت انصاف کا کل بوشن یادف پہ اتزاز حسن صاحب سے ان کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ جانیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم باک پروگیم میک بپھر سے خوش آمدید ویلکم باریسٹر اتزاز حسن صاحب یہ کتنا کوئی مطلب وہاں پہ بھی لوگ celebrate کر رہے ہیں انڈیا میں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری بڑی فتح ہو گئی council رسائی مل گئی ہے we are also gloating کیا معاملہ ہے کیا انڈیا اصل میں gloat جو کر رہے ہیں اس کی وجہ ایک تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اپنے فیصلے کے آخری حصے میں آٹھ سوالوں کا پر decision دی ہے tribunal نے صحیح ہے اور وہ quantify کی ہے آٹھ سوال آٹھ کے آٹھ سوال سوائے پہلے کے jurisdiction tribunal کو ہے باقی سات سوال پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہوں اور ہمارے جو جج ہے وہ اختلافی نوٹ ہے جی تو اگر آپ آخری کو پڑھیں کہ ججمنٹ میں کیا ہے تو لگتا ہے یہ سارا پاکستان کی case ہی wipe out ہو گیا لیکن جو text of the judgment ہے اس میں آپ بالکل درست فرما رہی ہیں انڈیا کی نمبر اور سب سے پہلی ترجیح اور priority تھی بری کریں کہ بری کریں ختم کریں ہمارے حوالے کریں جی وہ جو tribunal ہے اس نے نہیں آئی سی جے کا international court of justice نے نہیں مانا دوسری ان کی تھی کہ یہ جو اس کو اگر آپ ہمارے حوالے بھی نہیں کرتے تو اس کا trial by military court ختم کیے جائے اور یہ due process of law کا denial اس کو بتایا جائے اس میں بھی وہ بھی نہیں ہوا عدالت نے کچھ نہیں کہا اور کوئی ایسا ختم نہیں کیا کہ military court کی صدا کو ختم کر دیتے کہ فوجی عدالت ہے یا اس کو کوئی unfair trial کا نام دیتے کچھ کہتے وہ بھی نہیں ہوا وہ نہیں کہا due process تیسری چیز جو بھارت کے لیے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اگر miss trial بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو پوری طرح کلدم بھی نہیں قرار دے سکتے تو یہ کہتے کہ اس کو denial of opportunity ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ اس کو آپ رہا کر دیں وہ بھی نہیں ہوا اب ہوا کیا ہے ہم پہ بھی بوجھ ہے ویسے اس فیصلے کا کچھ جو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اچھا وہ کیا ہے میں ارز کرتا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چونکہ counselor access نہیں ملی اس لیے یہ فیصلہ review ہونا چاہیے اس فیصلے پہ نظرِ ثانی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب یہ نظرِ ثانی ہو تو وہ process جو وہ اس میں council کو بھی جو counselor ان کا ہے یعنی سفارتی نمائندوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت ہو اور ان کو اپنا وکیل کرنے کی بھی اجازت ہو سو وہ ایک open exercise کی طرف لے کے جاتے ہیں جب open exercise میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کلبوشن سب سے پہلے تو انکار کرے گا ان ویڈیو سے ٹھیک ہے کہ وہ جی دباؤں میں اور زبردستی تشدد کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ویڈیو لیا ہو ہے نا چاہیے اس کے کیمرے کے باہر بندوق تھی چلتی ہے یہ بندوق اگر نہیں کہتے تو وہ جو ریویو ہے اس کا effective ریویو وہ کہتے ہونا چاہیے ریویو ویسے ہی نہیں کہ ریویو کر لیا اور effective ریویو اب effective ریویو کے پہ وہ convinced اس لیے ہوئے ہیں وہ عدالت کہ ہمارے پشاور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ اس نے وہاں ہمیں کچھ بچایا ہے اور وہ فیصلے میں چونکہ military courts کے فیصلے ریویو ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریویو کی گنجائش ایک effective independent ریویو کی پاکستان کے قوانین کے تحت چونکہ گنجائش ہے اس لیے ہم یہ اجازت دیتے ہیں پاکستان کریں یہ بھی اضافی ایڈ کیا ہے کہ اگر پاکستان محسوس کرے کہ effective review نہیں ہو سکتا تو پھر legislation کریں effective legislation کریں جس سے effective review ہو سکتا اب legislation یا تو parliament میں دونوں سائیڈوں کو منہ ہونا پڑے گا کہ اس legislation کی ضرورت ہے جس سے review اتنا effective ہو کہ icj محسوس کرے کہ review effective ہوا اور یا پھر ordinance بنا کے چار مہینے کے اندر اندر اس کی life ہوتی ہے اس میں وہ کاروائی کرنی پڑے گی government کو ایک effective review دینا پڑے گا اور شاید شاید یہ پتہ نہیں یہ سفارتی ذرائع سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ ان icj کی judgments میں سفارتی جو ہے ذرائع وہ چلتے رہتے ہیں icj کی judgment اب یہ خبرنی پاکستان نے non documents پہ ان کو کہتے ہیں non documents اگر تحریر بھی نون documents پہ کیا یہ کوئی understanding دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی موت کی سزا ختم کر دیں گے اور سزا عمر قید کر دیں گے پھر ان کے لئے law کو legislate اس طرح کرنا پڑے گا کیونکہ writ petition میں ورنہ یہ review writ petition میں ہوتا ریٹ petition میں ہی پشاور آئی کوٹ نے فیصلہ کیا ریٹ petition میں آپ کر سکتے ہیں اس میں interfere اگر جہ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی evidence ہے نہیں یا یہ without jurisdiction تھا اختیار سماعت ہی نہیں تھا ایک icj jurisdiction تو ہم نے accept کر لی but otherwise icj کے جتنے فیصلے ہیں کیا وہ binding ہوتے ہیں پابند ہوتے ہیں ہم ان کے اطلاق کے binding ہوتے ہیں پر ان کی enforcement کا international court of justice کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ وہ ان کے فیصلے execute implement ہو گئے نہیں ہو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ they are final but not binding وہ حتمی ہے پر موسر نہیں ہے 2003 میں ایک اور اسی طرح کا US کے حوالے سے آیا تھا کہ انہوں نے امریکہ نے 54 Mexicans برداشت کر جائیں کیونکہ یہ structural reforms ہیں جس پہ ماضی کی حکومتیں نہیں جائیں پاکستان میں سادیا ماضی کے علاوہ کوئی پیش نہیں کی جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دو سال پہلے کوئی ہمیں یہ علم تھا کہ چار وزی وزراء عظم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوں گے دو وزراء عظم جیل میں ہوں گے سابق صدر جیل میں ہوں گے یہ اس قسم کا پاکستان میں you can predict nothing but the past but the past بلکل صحیح کہہ رہے future میں کچھ بھی ہو سکتا ہے you cannot predict future here in Pakistan بری شکریہ program میں join کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ